بولی وڈ میں آئیٹم سونگز کا لمبے وقت سے بولو بالا رہا ہے آج کے وقت میں جہاں مکہ بینیتریہ ہی کسی نہ کسی فلم میں آئیٹم نمبر کر لیتی ہے تو پہلے کے وقت میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا ایسے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کی پہلی آئیٹم گرل کے بارے میں فلم انڈسٹری میں پہلے آئیٹم گرل کے روپ میں ابری ڈانسر ککو مورے تھی ککو مورے 40-50 کے درشق کی فلموں پر راج کیا کرتی تھی اس زمانے میں ایسی کوئی فلم نہیں ہوا کرتی تھی جس میں ککو مورے کا ڈانس نمبر نہ رکھا گیا ہو ککو مورے انگلو انڈین پریوار سے تعلق رکھتی تھی 1928 میں پیدا ہوئی ککو اپنے سمیں کے بہترین ڈانسر تھی ان کا سپنا بھی تھا فلم انڈسٹری کی ٹاپ پہنچ ڈانسر بننے کا ککو نے اپنا وہ سپنا پورا بھی کیا حالانکہ اس سپنے کو پورا کرنے کے بعد بھی ان کے جیون کے اندیم دن کافی ددناک بھی تھے ککو مورے کا ندن 30 ستمبر 1981 میں 52 سال کی عمر میں ہو گیا تھا آج کے سمیں میں جہاں بولی وڈ کی ٹاپ اب انہیتریاں بھی فلموں میں آئیٹم نمبر کرتی ہے تو وہیں اسی کے ساتھ اچھی خاصی موٹی رقم بھی وصول کرتی ہے حالانکہ اس معاملے میں وہ دور بھی کم نہیں تھا بات یادی یہاں ہم ککو مورے کی کرے تو وہ ایک فلم میں ڈانس کے لیے 6000 روپے لیا کرتی تھی جو آج کے سمیں کے کروڑ روپے کے برابر ہو سکتا ہے اس دور میں فلموں میں ڈانس نمبر کے لیے الگ سے ڈانسرز کو چنا جاتا تھا جن میں ایک نام ککو مورے کا بھی تھا ککو اپنے جمانے کے بہترین ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ پارکی نظر بھی رکھتی تھی وہ ایسے کہ فلم انڈیسٹری کو ہیلن جیسی ڈانسر دینے والی ککو ہی تھی دراصل ککو ہیلن کے پریوار کی بہت قریبی تھی اسی کے ساتھ وہ ہیلن کو کافی پسند بھی کرتی تھی کیونکہ ہیلن بھی ککو کی طرح ہی بہترین ڈانسر تھی تب ہیلن سے ککو نے ہی کہا تھا کہ وہ بھی بولیوٹ میں ڈانسر کے طور پر اپنی شروعات کریں وہ بہترین کر سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی ہیلن بھی بعد میں انڈیسٹری کی بہترین ڈانسر بنی فلم انڈیسٹری میں بہت سی آئیٹم گلز آئی ہیلن انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی کے دشک تک چرچد رہی اس کے بعد ان کی جگہ لی بندو اور عرونا ایرانی جیسی کلکاروں نے اس کے بعد آیا نبے کا دشک یہاں سے بولیوٹ ابھی نیتریوں ہی فلموں میں آئیٹم نمبرز کرنے لگی تھی حالانکہ اس سے پہلے بھی ابھی نیتریوں نے فلموں میں پرفارم کیا ہے لیکن جب فلم تیجاب میں مادوری نے ایک دو تین گانے پر آئیٹم نمبر کیا تو بس وہی سے ہی بدلاو کی لکیر کھچ گئی حالانکہ اس کے بعد بھی بولیوٹ میں کئی آئیٹم گلز آئی جیسے ملائکہ اروڑا راکی ساونت یانا گپتہ سال دوہزار کے بعد ایک اور بدلاب ہوا اس کے بعد فلموں میں ویدیسی ڈانسرز کو آئیٹم نمبر پرفارم کرنے کے لئے بلایا جانے لگا آج کے جمانے میں ایسے چلنے میں کافی بدلاو آگیا ہے اب بڑی بڑی ابھی نیتریہ جیسے دپیکہ پادکون کٹرینہ کی ایف پرینکہ چوپڑا کرینہ کا پور کھان خود فلموں میں آئیٹم نمبر پر پرفارم کر لیتی ہے اور ساتھ ہی اس کے لئے کروڑوں کی فیس بھی لے لیتی ہے تو دوستو ایکٹریسز کا یوں آئیٹم سونگ پر پرفارم کرنا آپ وہ کیسا لگتا ہے آپ اپنا جواب میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور دیجئے اور دوستو ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے دھنیواد